ہیلو دوستو جائے ماتادی کیسے ہیں آپ سب ہی امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت ہی اچھی ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ ایک گروتی ماں کیسے پتا کر سکتی ہے کہ ہونی والا جو شیشو ہے ہونی والا جو بیبی ہے وہ بوئی ہوگا یا پھر گرل ہوگی دیکھیں ہوتا کیا ہے جیسے یہ ایک محلہ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے تو بیبی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہونے لگتی ہے بہت زیادہ سکتا ہونے لگتی ہے یہ جاننے کی کہ بچہ لڑکا ہوگا یا پھر لڑکے ہوگی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو تین ایسے لکشنوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو بہت زیادہ صحیح مانے جاتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کیا آپ کو ان لکشنوں پہ جو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائیں گے ان لکشنوں پہ آپ کو ہنڈر پاسنٹ وروسہ بسواس کرنا چاہیے یا نہیں تو چلیے پوری چانکاری کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا تب ہی سمجھ میں آئے گا دیکھئے یہ ویڈیو بنانے کا مطلب صرف آپ کے ڈاؤٹ کو کلیر کرنا ہے اور صحیح چانکاری دینا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو آپ سیریسلی نہ لیں اور غلط طریقی سے نہ دیکھیں اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر پریس کر لیں جس سے کہ آپ کو پریگننسی ٹپسے سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ٹائم سے ملتی رہے تو چلیے گائز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں پہلے سیمٹم کے باری میں اب گائے سوتا کیا ہے کافی محلاؤں کو پریگننسی کے سواتی مہینوں سے ہی بہت زیادہ الٹیوں کی سمسیاں ہونے لگتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کافی گربتی محلاؤں کو الٹیوں کی سمسیاں ہوتی ہے تو کافی محلاؤں کو بلکل بھی نہیں ہوتی ہے نہ کہ برابر ہوتی ہے مانا یہ جاتا ہے کافی آرٹیکلز میں سائد آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر الٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو ایسے میں لڑکی آنے کی بیٹی ہونے کے سنکیت ہوتی ہیں بہی اگر آپ کو الٹیوں کی سمسیاں پریگننسی کے پہلی دمائی میں کم ہوتی ہے نہ کہ برابر ہوتی ہے تو ایسے میں بیٹا ہونے کے چانسز ہوتی ہیں اب یہ ہوتا کیوں ہے یہ جاننا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے دیکھیں دوستو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کی پریگننسی کنفرم ہوتی ہے تو آپ کی جو ہارمونز ان کا لیول اپ ڈاؤن ہوتے رہتا ہے جاننا آپ کو زیادہ ہوتی ہے تو کافی محلان کو بہت کم یعنی کی نہ کے برابر ہوتی ہے گھوڑانی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں گھوڑانی کی آپ کو تب ضرورت ہے جب آپ کو جیسے کہ آپ لکوڈ لے رہی ہیں پانی پی رہی ہیں جوز پی رہی ہیں ناریل پانی لے رہی ہیں اگر آپ سے نہیں پچھا جا رہا ہے ترنت وومیٹنگ ہو جاتی ہے تو تب آپ کو گھوڑانی کی ضرورت ہے اور ایسے کیسز میں آپ کو ترنت ہوسپیٹل پہنچنا چاہیے جب آپ کو کچھ بھی نہیں پچے گا مطلب جب آپ جوس پییں گے لیکوڈ لیں گے اگر نہیں پچا جائے گا تو آپ کے باڈی کے اندر ڈی ہائیڈیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے جس سے کہ آپ کے باڈی میں بہت زیادہ پانی کی کمی ہو جائے گی ڈی ہائیڈیشن کی پرابلم ہو جائے گی اور بیبی کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسے کیسز میں آپ کو جتنی جلدی ہو سکے تو ہوسپیٹل پہنچ جانا چاہیے اب دوسرے لکشڑک کے بارے میں بات کی جائے تو وہ یہ ہے مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کا بیبی جو ہلچل بہت زیادہ کرے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا مانا جاتا ہے کہ بیبی کی ہلچل اگر آپ کو جلدی جلدی محسوس ہوتی ہے تو ایسے میں بیبی گرل ہونے کے سنکیت ہوتے ہیں بہی ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ پرگنسٹی کے ٹائم پر اگر آپ کا بچہ کم ہلچل کرتا ہے یا پھر بہت دنوں بعد ہلچل کرنا سٹارٹ کیا ہے تو ایسے میں مانا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہونے کا سنکیت ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ اگر گرب میں لڑکا ہوتا ہے تو کم ہلچل ہوتی ہے کم لڑکا ہلچل کرتا ہے لڑکی ہونے پہ بہت زیادہ اور جلدی بھی کیک محسوس ہونے لگتی ہے اب کیا یہ بات صحیح ہے یا پھر نہیں تو چلیے اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں دیکھیں کافی بچے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو جلدی ہلچل کرنے لگتے ہیں اور کافی بچے آلسی ٹائپ کے ہوتے ہیں بہت ہی لیٹ ہلچل کرتے ہیں اور کم ہلچل کرتے ہیں تو ایسے میں بہت ساری ریزن ہو سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کا بچہ ہلچل کم کرتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کمجور ہو گرب میں اسے کوئی پریشانی ہو اور بچہ تب بھی ہلچل کم کرے گا جب آپ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی اسے اگر جگہ نہیں ملے گی سپیس نہیں پیٹ میں ملے گا تو ایسی استطیق میں بھی دوستو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہوتا ہے وہ ہلچل کرنا کم کر دیتا ہے تو ہمیسا آپ کو دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ کھانا کھائیں بوجن کھائیں تو آپ کو تھوڑا پیدل چل لینا ہے تھوڑا ٹہل لینا ہے جسے کی آپ کا بچہ ہلچل کرتا رہی اسے جگہ بیٹ میں ملتی رہے اس بات کا آپ کو ویشش روپ سے دھیان رکھنا ہے کھانا کھانے کے بعد آپ کو ترنت لیٹنا یا سونا بلکل بھی نہیں ہے ایسا کرنے سے آپ کا بچہ جو ہے وہ ہلچل نہیں کرتا ہے اب بات یہاں پہ ایک اور آپ کو سمجھنی ضروری ہے اگر آپ کو 5 یا پھر 6 منت تک کمپلیٹ آپ کے ہو جائیں اور تب بھی آپ کا بچہ ہلچل نہ کرے یا پھر آپ نے ابھی تک بچہ کی ہلچل محسوس نہیں کر پائی ہے تو ایسی استطیق میں آپ کو ترنت ہسپیٹل جانا چاہیے پوری پریگنسی آپ کو اپنے بچے کی مومنٹ پر بہت زیادہ دھیان دینی کی ضرورت ہے آپ کو ہمیسا یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ آپ کا بچہ کتنی بار ہلچل کرتا ہے کہیں بچے نے ہلچل کم کرنی تو نہیں کر دی مطلب آپ کے بچے نے ہلچل کرنی بند تو نہیں کر دی تو یہ چیز آپ کو دھیان دینی ہے پوری پریگنسی ٹھیک ہے تاکہ ہونے والے بچے کو پریشانی نہ ہو آپ سمیں رہتے جہاں لیں گی تو جاہیز ہی بات ہے ٹائم سے ہسپیٹل بھی پہنچ جائیں گی تو ان چیزوں کا ویسس روپ سے دھیان رکھنا ہے اب بات آتی ہے کچھ بچے بہت جلدی ہلچل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کا بچے بہت جلدی ہلچل کرتا ہے بہت جلدی مومنٹ کرتا ہے تو ایسے میں گروتی محلاؤں کو گھورانے کی بلکل بھی آوے شکتہ نہیں ہے بچہ اگر بہت ستا ایکٹیو ہوگا ہلچل پل 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 پہ کرے گا تو اسے ساپ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچہ پوری طرح سے ہلدی ہے تب ہی تو وہ جلدی ہلچل کرتا ہے تو ہلچل کرتا ہے تو آپ کو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لڑکا اور لڑکی ہونے کا کوئی بھی لکشر ہنڈیٹ پرسنٹ ورک نہیں کرتا ہے یہ آپ کی بوڈی ہارمونز کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں اور کچھ ریزن بھی ہوتے ہیں جو ایسے لکشر دکھائی دینے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوپ کرتے ہیں آپ کے سارے ڈاؤٹ اس ویڈیو میں کلیر ہو گئے ہوں گے اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی جانکاری ملتی ہے اس ویڈیو کی جانکاری اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کے کمینٹ بوکس میں جیماتہ دی ضرور لگیں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیر اینڈ بابائی